نمشکار میں ہوں جمع آنن کرتا ہوں سیدھی بات پچھلے دو دنوں سے جو خبریں سرکھیوں میں چلائے جا رہے ہیں کافی تکلیف دینے والی خبر ہے مایوس کرنے والی بھی خبر ہے اور کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھنے کی بات ہے اور شکتہ ہے کہ آنکھر جو کچھ چل رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اور ارادہ کیا ہے میں سیدھے آپ لوگوں کو لے چلنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو دن سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلوان جنتر منتر میں پچھلے تئی مہنوں سے ان کے اوپر ہونے والے یون شوشن کے خلاف سنگھرش کر رہے تھے اور جس طریقے سے موڈی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور امید شاہ کی پولیس ان مہلا کستیگاروں کے ساتھ پیش آ رہی تھی پیش آئی تھی اس کو لے کر پورے دیش میں ایک پرکار سے گصہ اور ناراجی کا ماحول بنا ہوا تھا اور خاص کر کے دیش کے آدھی آبادی مہلاوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ یہ موڈی سرکار جو بڑے بڑے جملے پھیکتی ہے بیٹی پڑاؤ بیٹی بڑاؤ ناریس اسمیتا اور بیٹیوں کے ساتھ کا ویہوار کیسا ہو رہا ہے سوال اس بات کا ہے کہ کیا کوئی ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے اور وہ بھی ڈیل جو پہلوان لڑ رہے ہیں ان کے اور امیشہ مانو سرکار کے بیچ میں کوئی ڈیل ہوئی ہے کیا یا نہیں ہوئی ہے ایک اور مدہ سامنے چرچے میں لائے جا رہا ہے کہ اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر اس کے پیچھے ہے کون اور پھر تیسری بات جو سامنے لائے جا رہی ہے کہ سیوک تک کسان مورچہ جو ہے وہ مو کے بل گر گیا ہے مجھ کو لگتا ہے کہ ان سارے باتوں کو ہم کو سمجھنے کیا ہو شکتا ہے میرے لئے اس وقت یہ مدد گون ہے کہ پہلوان اور ہمیں شاہ کے بیچ میں ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو آنے والے دنوں میں سچائی سامنے آئے گی میرے لئے آج یہ بھی تھوڑا سا گون ہے کہ کون وقتی پردے کے پیچھے کھیل رہے ہیں اور سرکار اور پہلوانوں کے بیچ میں باتچت کروا رہے ہیں میرے سامنے اہم سوال جو ہے اور دیش بھی یہ سوال کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ اگر صحیح معنیوں میں سرکار کو اگر لڑنے والے پہلوانوں سے بات کرنی ہے تو سرکار تو کبھی بھی بات کر سکتی ہے پہلوانوں نے خود کہا کہ بہت پہلے پردان سیوک نرے نرمودی پردان منتری سے وہ مل کر وہ ساری عبیتی ان کو بتا چکے ہیں لیکن اس کے بہوجود لگاتار تین مہینے سے اگر وہ سنگش کر رہے ہیں تو سرکار تو ان کی سود نہیں لے رہی ہے اور جب دیش کا گرہ منتری پہلوانوں سے بات کرنے کا سمی دیتا ہے میں یہی سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو گیارہ بجے پورا دن کھالی گرہ منتری چاہے تو ان پہلوانوں کو دن میں سورج کے اجالے میں بلا سکتے تھے لیکن جان بوچھ کے گرہ منتری نے ان پہلوانوں سے بات چیت کرنے کا سمی رات کو گیارہ بجے مجھ کو لگتا ہے کہ یہی سرکار کی رنی نیتی کا حصہ رہا ہے کہ اندھیرے میں بلاو اور بعد میں چرچہ کرا دو کہ ڈیل ہو گئی اور سارے چنل اسی پہ چرچہ کر رہے ہیں ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے سارے وشلے شک اسی پہ چرچہ کر رہے ہیں کہ کون تھا پردے کے پیچھے کس نے کیا نہیں کیا کوئی یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہا ہے کہ کوئی طریقہ ہے سرکار کو اگر بات کرنا ہو منتریوں کو کوئی اگر بات کرنا ہو آندولن تو مجھ کو لگتا ہے کہ سرکار کے اندھیرے میں بلاؤ اور دوسری بات پردان منتری نریندر موڈی انہوں نے تو سپشٹ کر دیا کہ سنگھرش کرنے والے سوال اٹھانے والے لوگوں کے حقوں کی بات کرنے والے ان کے بارے میں تو انہوں کہ دیا نا یہ سب جیوی ہیں آندولن جیوی تو لوگ شاہی میں آندولن کرنے والوں کو اس طریقے سے سرکار بدنام کرے سرکار کا مکھیا کھلی اڑھائے اور کہے کہ دیش میں لوگ شاہی اور دنیا کے لیے لوگ شاہی کی پات شالہ بھارت ہے اگر لوگ شاہی ہے تو لڑنے والوں کی تو عجت کرنی چاہیے نا لڑنے والوں کی خلی نہیں اڑھانی چاہیے تو جو سرکار جو مکھیا جو پردان سیوک پردان منتری نریندر موڈی کے نجروں میں سنگھرش کرنے والے آندولن جیوی ہے تو سپسٹ ہے سرکار کا روک آندولن کاریوں کے پرتی اور اس کے بعد یہ جو چرچہ چلائی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سرکار جو کسان آندولن سے لے کر تو بھارت جوڑو آندولن پدیاترہ اور اس کے بعد پتھان فلم جو آئی اس نے جو اس پورے دیش کا ایک مجاج کو بدلہ ہے جو ایک مانسک اور منو اگیانک سطر پر پورے دیش کے اندر جو بھے اور خوف کا جو ماحول ہے جو دویش کا نفرت کا جو ماحول ہے اور سرکار اس ماحول کو بنانے کے لیے ہر وہ کوشش کر رہی ہے اس سرکار کی بھارتی کالے کو بچانے اس پورے کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے پیڑیت کستیگار پولیس کمیشنر کو بھی اپنے آپ بیتی بتائے تھے تو مدہ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ سیوکت کسان مورچہ کیوں وہ آہات ہونے والے ہیں کیوں آہات ہونے ہیں دکھ کیوں ہو رہا ہے سیوکت کسان مورچے نے تو اس آندولن کو کھڑا نہیں کیا تھا یہ تو آندولن سویم کستیگاروں کا تھا یہ الگ بات ہے ان کستیگاروں کے سمرتن میں کئی سنگٹن جو ہے وہ کودے پرتیکش اپرتیکش روپ سے اس کا سمرتن کر رہے ہیں تو باہر کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کیوں ان کی دوری اور ان کی سیما کیا ہے یہ جب آندولنوں کو ایک پرکار سے نگلنا کہ پرتیکش روپ سے اوچیتنا میں جو ایک بھاو رہتا ہے اس کا کھامی آجا سیوکت کسان مورچہ میں جو لگتا ہے نبا رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جنتر منتر میں سیوکت کسان مورچہ نے اپنا اڈا بنانے کے بجائے الگ الگ راجیوں میں جہاں جہاں ان کا پرباہو ہے وہاں جاتے رہنیاں کرتے پہلوانوں کے سمرتن میں جنمت یہ کرتے وہ اینکین پرکارے اپنے آپ کو اتنا جوابدار سمجھ لیے اور پھر وہ دلی کے مکہ منتری ارے دلی کے مکہ منتری عجوین کیجریوال دلی میں ایک لاکھ ناگریہ کو کی ریلی کرنی چاہیے تھی ان کے سمرتن میں لیکن ویسا نہیں کیے انہوں نے وہ سیدھا گوسے وہاں پر جنتر منتر میں اور ان کے بیچ میں کھڑے ہوگے یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہلوانوں کی ستتی بھی اس طریقے سے بنا دی گئی کہ کیا وہ کسی کے اشارے پر اندولن کر رہے ہیں اور سرکار جو چاہ رہے تھی کہ کوئی ایک ایسا موڈ آ جائے کہ جس موڈ پہ وہ اپنا کھیل کھیل لے تو اس نے کھیلا ہے اس لئے سرکار کی جو منشاہ ہے وہ نیائے دینے کی نہیں ہے سرکار کی منشاہ آروپی کو سجاد دلوانے کی نہیں ہے پردان منتری سے لے کے ہمیش شاہ کی منشاہ اس موڈے پہ راجنیتی کرنے کی ہے اسی لئے ایک سوڈی سمجھ ساجیش کے چلتے رات کے اندھیرے کا سہارہ لیا گیا اور گرہ منتری نے گیارہ بجے بولنے اور بلانے کا کام اور باتشت کے لئے سمجھ دیا مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی ستتی سپسٹ ہوگی اور تمام آندولنکاری جو ہے ان کے لئے بھی ایک سبق ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی سیمائیں نشت کرنی چاہیے یہ کوشش یہ جمعیداری اب سب کی بڑھ گئی ہے کہ سرکار اس کھیل کو اس حد تک نہ لے کے چلے جائے کہ جہاں سنگھرش کے ساتھی آت نہ محسوس کرے سنگھرش کہیں کٹ گھرے میں کھڑا ہو جائے یہ نہ ہو مجھے لگتا ہے یہ جمعیداری آنے والے دنوں میں ہے دیکھتے ہیں آنے والے چوبیس دھنٹوں میں اور ستتی کیا بنتی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی کل فیر کسی اور مددے کے ساتھ ملیں گے دانے والے دانے والے دانے والے مجھے لیے مجھے لیے موسیقی